اور یہ ابن جوزی وہ شخص ہے کہ جس نے حضرت شابدالحاب صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم جادو گری کا الزام دے کے جھوٹی کتابیں ان کے کھاتے میں ڈال کے ان کو کافر قرار دلوا کے جوزی غوث پاک کے سب سے پہلے حساب جا دیتے تھے اس کی صورت حال یہ تھی کہ اس کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا ابن یونس وہ خاندان اباسیہ کا وزیر آزم بن گیا کہیں سکول کے ٹاٹوں پر بیٹھے ہوئے انہوں نے اب اس میں بات چیت کی تھی کہ اگر ہم دونوں میں سے کوئی آدمی کسی عوضے پر پہنچ گیا تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے جد وہ وزیر آزم بن گیا ملاقات ان کی ہوئی اس وقت اس نے کہا اب تم اس وقت کے مطابق میری مدد کرو انہوں نے کہا کیا مدد کر سکتا ہوں انہوں نے کہا حضرت ایک حضرت سکرین کی جو جہداد ہے اس کو ضبط کر کے میرے حوالے کر دو مجھے دے دو انہوں نے کہا طریقہ اکار کیا ہو سکتا تھا مولی صاحب تو تھے نا وہ انہوں نے تدبیر بتائی انہوں نے کہا باپ کی جہداد سے محروم کرنے کا طریقہ بیٹے کو کافر قرار دینا ہے انہوں نے کہا اس کو کس طرح کافر قرار دیں کس طرح کئی کروڑ لوگ اس کے مرید ہیں مشرق و مغرب میں اس کے مرید اس کے ماننے والے ہیں پہلے سجادہ نشین جو ہماری دادہ لگتے ہیں تو انہوں نے کہا جادو گری کی کتابیں ان کے گھر میں خود رکھواتے ہیں چھاپا مار کے وہ کتابیں برامت کرتے ہیں پھر ان کے ذمہیں ڈالتے ہیں کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم یہ جادو کرتے ہیں اور حلال سمجھ کے کرتے ہیں اور دیکھو اس سکلین کا فرمان ہے جو میرے سلسے کا مرید و قیامت تک اس پر جادو نہیں چلے گا ہم نہ جادو خود کرتے ہیں نہ ہم پر کوئی جادو چل سکتے ہیں یہ حضرت کا فرمان تھا انہوں نے ایسے ہی کیا پھر شاہ صاحب رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے وہاں سے گریفتار کیا آپ کے سابد عبدالسلام صوفی جنہوں نے حضرت غوث پاک سے خود قرآن جید یاد کیا تھا انہوں نے اپنے دادا جان سے تو ان کو جزیرہ بھی بھیج دیا جو دعابہ ہے نا میسوپٹیمیا انگریزیم اس کو میسوپٹیمیا کہنا چاہیے یہ دریائے دجلہ اور دریائے افراد کے درمیانی ایریہ کا نام اس دعابے کا نام ہے میسوپٹیمیا وہاں ان کو گریفتار کر کے بھیج دیا یہ ساتھ گیا اس نے بڑی بدتمیزی کی باتیں دورانے سفر بھی کی حضرت شاہ عبدالوحاب صاحب نے فرمایا کہ اگر ایک دن تو اسی جیل میں آ کر بند نہ ہوا مجھے غوث پاک کی اولاد نہ کہنا ایک وقت آئے گا تم ذریل و خار ہو کے اس بدبخت نے آ کر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تلبیس ابلیس شیطان کی مکاریاں اس نے حضرت غوث پاک کا نام نہیں لیا لیکن سارے تیر ادھر ہی مو کر کے چھوڑے ہیں اور پھر ایسا ہوا چوبیس جلدوں کی کتاب ہے تغرضی بردی کی لکھی ہوئی ہے میرے کتب خانہ میں موجود ہے صرف اسی ایک حوالے کے لیے وہ چوبیس جلدیں خریدی ہیں اس نے لوگوں میں مشہور کیا کہ اب لوگ سرکار کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے کم آتے ہیں میں نے تو حضرت غوث پاک کی ہڈیاں نکال کے دریائے دجلہ میں بہا دی ہیں اب اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں تو یہ آتے کیوں ہیں یہ بات اس نے کہی اور پھر وہ جو حضرت شاہدر حاب صاحب رحمت اللہ کا فرمان تھا رب نے اس طرح پورا کیا ایک تو یہ کہ یہ آدمی چھوٹے سے قد کا تھا گردن بڑی باریک ساری تھی سر بڑا موٹا تھا اور ڈاڑی کو وسمہ لگایا کرتا تھا وہ ڈاڑی کو وسمہ لگانے میں کوئی دوا ایسی ڈال دی کہ جو لگایا تو وضو کیا تو عارض کی تو ڈاڑی جاتی رہی ہے اس طرح وہ ٹھاٹھا باندھ کے جس کو مڈاسا نہیں کہتے ہو پنجابی میں اس کو اردن میں ٹھاٹھا باندھ نہ کہتے تختل انک کہتے ہو اس کو عربی میں تو وہ ٹھاٹھا باندھ کے وقت گزار تھا لیکن وہ محمد یونس سے جو اس کا دوست تھا اور وزیراعظم تھا بادشیر کا اس سے اور اس دونوں سے کوئی ایسی بے عودہ عرکت سردد ہوئی کہ دونوں کو مو کالا کر کے گدے پر دولویا سوار کر کے پورے بغداد میں ان کو پھرائے گیا وہ بادشاہ کے گھر میں تاؤن آئی ایسی آگے پیچھے ٹھیک ٹھاکے لوگ صرف اس کے گھر میں آئی ہے اس آدھ وہ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ میں نے کوئی ایسا بے عودہ کام کیا کہ صرف مجھے ہی سزا ہو رہی ہے اس وقت اس نے یونس کو بھی برطرف کر دیا اور اس کو بھی سزا دی اور دونوں کو گرفتار کر کے اسی جزیرہ میں بھیجا اب حضرت شاہ عبدالحاب صاحب رحمت اللہ علیہ سے خود اس نے بادشاہ نے کہا کہ آپ جو کلبات اس نے بتبیزی کے آپ کے شان کے خلاف کہے تھے آپ بھی کہہ سکتے ہیں فرمایا اس کا مو اسی قابل ہے اس نے جو باتیں گے وہ اس کے شان کے لائق ہیں میں نبی پاک کے اولاد میں سے ہوں مجھے یہ کام نہیں کرنا شاہ عبدالحاب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس ابن جوزی کا ذکر اشیاط علمات شریف مشکات کے مقدمے میں کیا ہے کہ وہ جو تلبیس ابلیس اس نے لکھی دی وہ دراصل ابلیس خود ہی یہ مراد تھا اس نے خیال تو کیا کہ اس سے حضرت غوث پاک کے مریدین کی تعداد میں کمی ہو جائے گی ان کے پاس کوئی آئے گا نہیں وہ ہڈیاں نکال کے آنے والا بھی اس نے ذکر کیا لے کر آپ کے دربار پر حجوم آج تک اسی طرح چلا آ رہا ہے یہ